موسیقی اسلام علیکم فرینڈز آج کے لیسن میں ہم ٹیکس کو کرو کرنا سیکھیں گے ٹیکس کی مختلف شیپس کس طرح بناتے ہیں ٹیکس کو گول کس طرح کرتے ہیں راؤنڈ کرتے ہیں یا اس کو ٹیڑا کس طرح کرتے ہیں مختلف انداز میں ہم ٹیکس کو کس طرح لکھیں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی سیکھنے والے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تو فرینڈز میں نے کچھ سرکلز اور کچھ لائنز بنا رکھی ہیں جن کے اوپر ہم ٹیکس لکھنا چاہتے ہیں یہ تمام چیزیں ہم آرڈے سیکھ چکے ہیں کہ آپ نے سرکل کیس طرح لگانا ہے موسیقی موسیقی سمبل چینج ہوتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے وہاں پہ جا کے کلک کر دینا ہے تو کلک کرنے سے آپ کا کرسر اس لائن کے اوپر جا کے ایکٹیو ہو جائے گا اب آپ آسانی لکھ سکتے ہیں تو فرینڈز اس طرح کر کے آپ آسانی لکھ سکتے ہیں کرو ٹیکسٹ اب آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں یعنی اس کو سرکل کے اوپر اس طرح گمہ سکتے ہیں رائٹ کی طرف روٹیٹ کرنا ہے لیفٹ کرنا ہے سنٹر کرنا ہے اس کو جیسے بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس یہاں پہ کچھ سیٹنگز موجود ہیں سپوز دیٹ ہم اس کا لائن سے ڈسٹنس بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے اس کا ڈسٹنس بڑھا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ فاصلہ ہو گیا لائن سے یعنی دور ہو گیا اور اگر ہم اس کو ادھر روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ لانا چاہتے ہیں یہاں پہ لائن سے ڈسٹنس بڑھانا چاہتے ہیں یہاں پہ چاہتے ہیں موسیقی اسی پوائنٹ سے گھما بھی سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو گھما رہا ہوں اور جب ہم زیادہ اس کو اندر کی طرف لے کے آتے ہیں تو یہ سرکل کے بالکل اندر آ جاتا ہے باہر لے کے جائیں گے تو باہر چلا جائے گا سرکل کے اندر لانا ہے تو آپ سرکل کے اندر موف کریں اس کو تو یہ سرکل کے اندر آ جائے گا آپ اندر لا کے بھی اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں تو فرینڈز ابھی ہم اس سلیکشن کو ریلیز کرتے ہیں ایمپٹی سپیس پہ یہاں پہ کلک کرتے ہیں اب اگر ہم سرکل کو موف کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ٹیکس بھی ساتھ میں موف ہوتا ہے تو اگر ہمیں سرکل اور ٹیکس کو سپرٹ کرنا ہے تو ہم کی بورڈ سے کنٹرول کے کا بٹن پریس کرتے ہیں کنٹرول کے یہ بریک اپارٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اب ہمارا سرکل سپرٹ ہو چکا ہے اور ٹیکسٹ سپرٹ ہو چکا ہے تو بڑھتے ہیں نیکس فرینڈز ہمارے پاس یہاں پہ لائن ہے لائن کے اوپر ہم نے اس طرح کیسے لکھنا ہے ٹیکس کو ٹیڑھا کر کے تو دوبارہ سے ہم ٹیکس ٹول کو ایکٹیو کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جب ہماری اے والی شیپ چینج ہوتی ہے تو ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ پھر ہم نے لکھنا شروع کر دینا ہے تو فرینڈز میں نے لائن کے اوپر ٹیڑھا ٹیکسٹ لکھ دیا اب ہم اس ٹیکس میں مزید چینجز کر سکتے ہیں اگر آپ کور کریں تو سرکل کی طرح اب بھی ہمارے پاس یہاں پہ ایک رڈ سیمبل نظر آ رہا ہے ہم اس سیمبل کی مدد سے مزید کچھ چینجز اس ٹیکس میں لا سکتے ہیں سپوسز دائٹ میں اس کو کپر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں اس کو میں لائن سے نیچے اور فاصلے پہ لے جاتا ہوں اس کو آپ تھوڑا اس سیڈ پہ لے جا سکتے ہیں موف کر سکتے ہیں تو اس طرح کر کے آپ اس ریڈ ہینڈل کی مدد سے اس ٹیکس کو ہینڈل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس لائن کو اگر کور میں کنورٹ کر دیں تو پھر ہم مزید اس پہ چینجز کر سکتے ہیں اس کو کور بنا سکتے ہیں تو فرینڈز اس وقت ہم نے پک ٹول سے اپنے اس ٹیکس کو اپنی لائن کو سلیکٹ کر رکھا ہے اگر آپ کی بورڈ سے ایف ٹین پریس کریں یا پھر یہاں پہ اس شیپ ٹول پہ کلک کر کے اس کو ایکٹیو کر لیں اور اس کے بعد آپ لائن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی لائن کے دونوں سائیڈ پہ کچھ اس طرح کے سیمبلز ایروز سے بن جائیں گے اب ہم اس لائن کو کوو میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو کوو میں کنورٹ کرنے کے لئے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں اس کے سنٹر میں اور اس کے بعد کنورٹ ٹو کوو اس اپشن پہ کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس کچھ ایکسٹرا یہاں پہ چیزیں ایڈ ہو چکی ہیں اب ہم اس کو سنٹر میں سے اگر لائن کو ڈریک کرتے ہیں اس طرح ٹیڑا کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس بھی اسی طرح ٹیڑا ہو گیا ہے میں اس کو اور موو کرتا ہوں تو اسی طرح ہمارا ٹیکس موو ہو رہا ہے یا پھر میں اس ایک پوائنٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس طرح تو آپ دیکھیں ایروز ایڈ ہو گئے ہیں جو کہ اس شیپ کا جتنا بھی کرو ہے ٹیکسٹ اس کی پوزیشن کو بتا رہے ہیں تو ہم اس کو مزید ان ایروز سے ہنڈل کر سکتے ہیں سپورز ایڈ میں اس کو جو ملت کبھ سکتے ہیں علمانہ موسیقا اور آپشن یوز کرتے ہیں ہم سب سے پہلے یہاں سے ایک سرکل ڈراغ کرتے ہیں کنٹرول بٹن پریس کر کے میں نے یہاں پہ ڈراغ کیا اور پک ٹو لیا اس کو تھوڑا سا سنٹر میں یہاں رکھا اب میں تھوڑا سا ٹیکس لکھتا ہوں ٹیکس لکھنے کے لئے آپ نے ٹیکس ٹول ایکٹیو کر لینا اور یہاں پہ پھر لکھ دینا اب ہم نے اس ٹیکس کو اس سرکل کے اوپر فٹ کرنا ہے کرو کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس ٹیکس کو سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ جائیں گے ٹیکسٹ میں اور آپ کو یہاں پہ ایک اپشن نظر آئے گی فٹ ٹیکس ٹو پات جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا سمبل یہ ایرو اور ایک ایک سمبل کے ساتھ چینج ہو جائے گا تو اب آپ دیکھیں جب آپ اس لائن کے قریب لاتے ہیں تو یہ خود بخود آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ اس کو کہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں ابھی میں نے کلک نہیں کیا جسٹ میں لائن کے اوپر اس اپنے پوائنٹر کو لے کر آیا ہوں تو یہ مجھے کچھ اس طرح کر کے آپشنز دے رہا ہے کہ آپ نے اپنے ٹیکس کو کہاں پہ رکھنا ہے تو ہم نے جہاں بھی ٹیکس کو رکھنا ہے جسٹ ہم وہاں پہ اس پوزیشن پہ کلک کر دیں گے تو وہ ٹیکس ہمارا یہاں سے موو ہو کے لائن کے اوپر اس سرکل کے اوپر فٹ ہو جائے گا تو باقی چیزیں ہم آرڈی یہاں پہ کر چکے ہیں آپ ٹیکس کا سائز سٹائل جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ اب اس پہ سیٹ کر سکتے ہیں تو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ یہ ٹریکی لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا تھیکس فر واشنگ اللہ حافظ